ہلو ایفی وان دس از می ساتھ کے ہیورم آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ایک اور ریڈنگ جو کی ہوگی فور ہو ایور نیدز ٹاپک ریڈنگ کر رہے گا ان لوگوں کے لئے جو چاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کی شادی اس انسان سے ہوگی جسے آپ چاہتے ہو جسے آپ پیار کرتے ہو ہاں یا نہ اس ریڈنگ میں ہم اورکل کارٹز ایڈ کریں گے ساتھ میں سو سٹیٹھیون اور ریڈنگ شروع کرنے سے پہلے رمائنڈ کروا دوں کہ یہ ایک جنرل ویڈ ہے ٹاپک ریڈنگ سے ماش کرتے ہیں آپ کو پک کرو اور باقی سب کو چھوڑ دوں گے آپ پرسنل ریڈنگ چاہتے ہو پیپال سے ایزی پیسے سے پیمنٹ کر سکتے ہو سب تب ہی چاہتے ہو سب تب ہی چاہتے ہو تاکہ آپ کا بھی ٹائم ویس نہیں ہو اور میرا بھی so let's dive into the read and let's find out کہ کیا آپ کی شادی اس انسان سے ہوگی جسے آپ چاہتے ہو یا جسے آپ چاہتے ہو یا جسے آپ پیار کرتے ہو ہاں یا نہ in the near future it's up to you choose a new direction unread the deck we do have reconsider مجھے لگتا ہے کہ chances ہیں بہت strong کہ آپ کی شادی اس انسان سے ہو سکے لیکن آپ کو یہ thought یہ idea یہ desire reconsider کرنے کی ضرورت ہے شاید آپ کے لئے اس انسان سے شادی کرنا آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا یا پھر آپ کو بہت زیادہ ویڈ کرنا پڑے گا اس سیچویشن میں اس انسان کے لئے so it's gonna be up to you کہ آپ چوز کرتے ہو کہ آپ ویڈ کرو یا پھر آپ چوز کرتے ہو یا مووو آن کرو کیونکہ chances ہیں کہ اگر آپ نیو ڈائریکشن چوز کرتے ہو اور نیو پرسن چوز کرتے ہو تو آپ کے لئے اس connection میں زیادہ success ہو اس connection میں زیادہ happiness ہو اس connection میں آپ کو value زیادہ کیا جائے اس connection میں آپ کے لئے آپ کی ساری wishes پوری ہوتے یہ دیکھ سکتی ہیں لیکن when it comes to یہ connection جو آپ جس کے لئے ریڈنگ دیکھ رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس situation میں رہتے ہو اس انسان کا ویڈ کرتے ہو چیزیں work out ہو سکتی ہیں آپ کی شادی ہو سکتی ہے اس انسان سے لیکن اس کو time لگے گا آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ ویڈ کرتے ہو اس انسان کا تو ہو سکتا ہے کہ یہ انسان already کسی اور کے ساتھ مغوان کر جائے اور دوبارہ آپ کے پاس آئے کیونکہ reconsider کا card usually دونوں طرح سے use ہو سکتا ہے chances ہیں کہ وہ person آپ کو ریکنسیڈر کرے آپ نے ایک فیل ریلیشنٹرپ کے بعد تو اس کے بھی chances ہیں لیکن at the same time جو آپ happiness یا جو آپ desire سیکھ کر رہے ہو وہ شاید آپ کو اس انسان کے ساتھ نہیں مل ستی جو کہ آپ کے میند میں ہے جس کے لیے آپ یہ ریڈنگ چیک کرے ہو لیکن اگر آپ چوز کرتے ہو to move on to a new person اور ایک new direction کو چوز کرتے ہو اپنی love life میں اپنی شادی کو لے کر اس انسان سے ہٹکے رہے گا let's see more cards here آپ کے سی مجاریٹی لوگوں کو میڈیٹیٹ اور کانٹمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے سامجھنے کی ضرورت ہے بہت سائی چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ اوورلک کر رہے ہو اگنور کر رہے ہو آپ اپنے بکرز فیور لف شاید آپ ان چیزوں کے بار میں سوچ نہیں رہے ہو کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ اگنور کر رہے ہو جیسے اکثر جب آپ کسی ریلیشنشپ میں ہوتے ہو تو آپ اس کی ساری بری چیزیں یا جو چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں یا آپ کو پسند نہیں آری پرسن میں آپ اس کو اگنور کرتے ہو آپ لیٹ گو کرتے ہو آپ سوچتے ہو کہ بینفیٹ اوپ ڈاؤٹ دے دیتے ہو لیکن جب آپ کا بریک اپ ہوتا ہے چیزیں یاد آتی ہیں اور آپ کو سٹوپڈ فیل ہوتا ہے کہ آپ نے اس انسان کو ان سچویشنز میں سٹل چانس دیا سٹل آپ اس کنیکشن میں کرتے رہے ہو لیکن جب آپ بریک اپ ہو جاتا ہے تو تب آپ کا دماغ کھل جاتا ہے so right now آپ کو دماغ کھل کر سوچ نی کی آپ بہت زیادہ مستیکس کر رہے ہو سکتے ہو اپنی love life کے decisions کو لیکن so you need to look and find out کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ غلط کر رہے ہو right now given situation میں اگر آپ صرف ان کارڈ کی حساب سگر میں گائیڈنس دوں آپ کو سو ایو سجیست موو آن کیونکہ میرے پاس دونوں کی energies ہیں اگر آپ یہاں پہ شاہدی کرتے ہو تو کیا ہوگا وہاں پہ کرتے ہو کیا ہوگا پرسند شاہدی میں آپ کے چانسز ہیں کہ آپ اتنے خوش نہیں ہوگی جتنا آپ نئی جگہ پہ شاہدی کر کے ہوتے ہوتے پہ پرسند ٹھیک ہو کیا نئی سیچویشن میں ایسیم لائک کہ آپ کے لائف میں وہ پرسند آئے گا جو آپ پیار کرے گا پہ ہوگی آر رادہ دن کی آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرے یا سیچویش سرہا سے ہو سو ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے جو نئی سیچویشن ہے وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے پہلی چیز سکر اگر آپ still چھوز کرتے ہو کہ آپ کو یہی پرسند چاہیے جسے آپ یار کرتے ہو آپ کو آپ کا thought process بھی چینج ہونے کی ضرورت ہے آپ کی ڈیزائر پوری ہو سکتی ہے اگر آپ چاہو تو ہو with that person too لیکن اس کے لئے آپ کچھ اگر کچھ چیز ہیں جب غلط کر رہے ہو آپ ان کو دیکھ نی کی ضرورت ہے شاید بہت زیادہ obsessed ہو رہے ہو رہے سوٹ out کرنے کی ضرورت ہے شاید بہت زیادہ نیگیٹی سوچ رہے ہو سوٹ آؤ کرنے لیکن اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتا کہ with the delays آپ کنفیوز ہو رہے ہو گا نہیں ہو گا لیکن کیا آپ چوز کر رہے ہو کہ آپ delays کو فیس کرو ای 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 پھر آپ چوز کر رہے دیلیز کو فیس کرو ای ای نیگیٹیو جہا پر آپ obsessive ہو کر نیگیٹیو سوچ ہو اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا آپ پھر 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 دوار آئے سو دو سرکمس ستانسز کیا ستیل آپ چوز کرتے ہو کہ آپ پھر 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 کرو گی یا پھر آپ چوز تو آپ میں سے کچھ لوگوں کو وہ بھی understand کر کر سوٹ out کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو چیزوں 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 کو چیزوں 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 پھر پھر چیزوں پھر چیزوں آپ کے لئے آگے بھلائی ہوگی لیکن again I cannot emphasize enough on the fact کہ نئی کنیکشن right now آپ بہت زیادہ stressed out ہو اپنی love life کو لے کر future کو لے کر بس آپ نے stress کو ختم کر کر decision لینا ہے and then your love life is going to move ahead alphabets میں بات کریں تو ہمارے پاس ہے Y V M L A N O L L اپنے نیمی 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 اگر آپ اپنے ڈریم ڈیزائر کے پر بلیف رکھو فیتھ رکھو تو چانس ہیں کہ آپ کنیکشن آگے بڑھے شاہدی کی طرف لیکن مجاریٹی لوگوں کے لیے آپ کا ڈیسیزن بنانا اور اس کو سکھ کرنا بہت ضروری ہے As you wait while you wait make sure کہ آپ سیف اچھا سنو دیکھو اور بولو اپنی love life کو لے کوشش کرو اپنے fears کو زیادہ ہوا نہ دو کوشش کرو رات کے ٹائم پہ سوچتے ہو تو کچھ اچھا سوچتے ہوئے سو چاہے وہ سپیسیفک سمون کے بارے میں چاہے اپنے future of your married life کے بارے میں چاہے آپ کے سنسان سے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہے اس کے بارے میں ہے سو سو سونے سے بہلے اچھی thoughts کے ساتھ سو آپ میں سے majority لوگوں کو اپنے 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 جو آپ love attraction desire کرتے اپنے person سے آپ کے لئے easy ہوتا ہے حاصل کر پانا آپ جو بھی decision لیتے ہو لیتے کو لے اور stick کرتے ہو اس پہ تو آپ کے لیے آگے اس desire کو لے کر آپ کی وش کو لے کر جو آپ کی love life ہے بہت جلدی سپیلی آگے بڑھے یا کہ stress levels ختم ہو جائیں گے the only issue i see here کہ آپ decision نہیں بن پاتا ہے اور بن جاتا ہے تو آپ اس کے پس tick نہیں کر دو so there is indecisiveness جو کہ آپ love life کو block کر رہی ہے مجھے لگتا ہے majority لوگوں کے لیے آپ کی love life میں اگر ہم بات کریں تو آپ situation ہے اپنے person کے ساتھ اس میں finances بھی کافی حد تک ایک influence رہا ہو گا آگے بھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ love life once you are married آپ شادی شدر زندگی بہت زیادہ positive رہے گی اور financially abundant بھی رہے گی لیکن اگر آپ given situation میں اپنے آپ اور current circumstances کو لیکر سیف negative feel کرتے ہو تو آپ کی چوئی ہے وہ آپ اپنے ہی لائف میں نگیتیویٹی منفیس کروکے with that attitude so اگر آپ چاہو تو آپ abundance choose کر سکتے اگر آپ چاہو تو نگیتیویٹی چوز کر سکتے جو آپ چوز کروکے آپ اپنے آپ کو بتانیے کہ اگر آپ کچھ بھی چاہو چاہو جو آپ اچیف کرنے چاہتے ہو آپ دیفنیٹی کر سکتے ہو لیکن اس کے لئے آپ کو right set of thoughts اپنانے پڑیں گے mindset اپنانا پڑے گا جو شاید right نہ آپ بہت چاری ایسی نگیتیویٹ چیز جس سوچ یا لوگوں کو پاور دو اپنے لائف پر اس کی وزاہ سا ہو رہے اس کی وزاہ سا ہو رہے چیز چیز آپ کو بہتر ہوں گی once you have made that choice یہ تائم بہت سگنفکن ہے آپ کے لب لائف کو جہاں پہ اب ہم جب ریڈنگ کر رہے ہیں سپیش تو ونٹر تائم یہ بہت سگنفکن ہے آپ کے لب لائف کے لیے 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 ورہ 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 سیزن ورہ 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 آپ کے لب لائف کے مجر دیسیزن بنا چکے حوکے اور لب لائف سمودلی بڑھنے کے لیے ریڈی ہوگی سو یوز دس تائم اب سے لے شاید ایک دو جو ہے کیونکہ لائک ایسید 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 صرف مشکل لگ رہا ہے وہ یہ فیز ہے جہاں پر آپ کا دیسیزن بنانا اور اسکے پر سٹک کرنا ورہ ایسید آپ کی لب لائف سمودلی آگے بڑھنے بڑھنے اور لائک ایسید ایسید مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو مارید لائف ہے لیکن آپ کا دیسیزن بنانا سٹک کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے ہو تو آپ اسی سٹک اور سٹک سٹیویشن کو دیل کروگے اور جو شاہدی کی سٹیویشن ہے وہ دیولپ نہیں ہو پائے گی یہ بہت ضروری ہے انڈرستان کرنا سو ایسید 2 oracle guidance cards سکی کیا oracle guidance آپ کے لئے let's see hold on follow the white rabbit curiosity meets opportunity ایک اور چیز جو کہ جب آپ اپنی اپنی اپنا decision بناتے ہو اور اس decision کو بنانے کے بعد اگر آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں کیسے پوسیبل ہوں گی تو you just have to think of what you want کیا چاہیے آپ کو زندگی میں آپ نے اس کے بارے میں سوچ نا ہے opportunities جو ہیں وہ automatically آپ زندگی میں آئیں گی all you need to do is look اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی love life میں جو آپ desire کر رہے چاہے وہ specific someone سے شادی ہے یا پھر آپ اپنی life میں کوئی اور person چوز کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہو لیکن آپ کو کہیں نہیں لگتا ہے کہ شاید اگر میں آگے بڑھتا ہوں یا بڑھتی ہوں تو پتہ نہیں میرے پاس وہ opportunity آئے گی نہیں آئے کیا یہ possible ہو سکے گا کہ مجھے میری love life میں کوئی اور person آئے جس سے میری life آگے بڑھ سکے اگر آپ یہ سوچ کر آپ کو hold back کرتے ہو اور آپ ڈیسیزن نہیں لیتے ہو دن اگر تک دیسیزن اور فل فید کے ساتھ آپ آگے بڑھنا جب آپ آگے بڑھو گے آپ کی فیوروسیٹی تھی آپ کو آنسر خود با خود مل جائے گا آپ اپنی love life دیکھو گے چیزیں کس طرح سے بڑھو گے آگے بڑھتی ہیں آپ ایسی ایسی سیچویشن میں اپنے پرسن سے مل سکتے ہو جو آپ کے مین میں آیا آب ہی نہیں سکتا ہے right now so just allow ڈیوائن to take care of the rest لیکن آپ نے صرف اتنا کر ہے کہ آپ نے بہو ڈیسیزن بنانا ہے اور اس ڈیسیزن کے پاس ٹک کرنا ہے باکی جو ہے جس کو لے کر آپ سوچ کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا نہیں آپ نے وہ سب نہیں سوچ نہ آپ سوچ سوچ آپ سوچ آپ سوچ سوچ آپ سوچ سوچ جو میت روح جو 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 سوچ